موسیقی یونیورسٹی آف سندھ جام شروع کے زیر احتمام بینلہ قوامی کانفرنس کے اختتامی روز مندوبین کو سندھ کے تاریخی مقام مکلے کیا دورہ کروایا گیا موسیقی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مکلی کو انیس سو کیاسی میں یونیسکو کے عالمی سکافتی ورسے کا درجہ دیا گیا مکلی دنیا کے سب سے بڑے قبرستانوں میں سے ایک ہے جو پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر ٹھٹھا کے قریب دس مربع کلومیٹر کے رقبے میں پھیلا ہوا ہے موسیقی اس علاقے میں تقریبا پانچ لاکھ سے دس لاکھ قبریں موجود ہیں جو چار سو سال کے عرصے میں یہاں بنائی گئی ہیں یہ قبرستان مکلی کے قصبے میں واقع ہے جو ٹھٹھا شہر سے تقریبا چھے کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سطح مرتفع پر واقع ہے موسیقی یہ علاقہ سترمی صدی تک زیرین سندھ کا دارالحکومت بھی رہا جو کہ کراچی سے تقریبا 98 کلومیٹر مشرق میں جنوب مشرقی سندھ میں درائے سندھ کے ڈیلٹا کی چوٹی کے قریب واقع ہے یہ مقام سمہ خاندان کے دور حکومت میں ایک بڑے قبرستان کی شکل اختیار کر گیا جنہوں نے ٹھٹھا کے قریب اپنا دارالحکومت بنایا ہوا تھا موسیقی یاد رہے کہ سمہ خاندان چودہویں صدی کے دوران یہاں پر حکمران رہا اس مقام پر تامیراتی لحاظ سے کافی اہم مقبر مغل دور میں بھی تعمیر کیے گئے اور خصوصاً پندرہ سو ستر سے لے کر سولہ سو چالیس عیشویں کے درمیانی عرصے میں یہاں پر مغلوں کے دور کی درز و تعمیر نظر آتی ہے اور یہاں کی جو بڑی یادکاریں ہیں ان کے فن تعمیر کا جائزہ لیا جائے تو اس میں بہت سارے اقوام کے اثرات نظر آتے ہیں جس میں مسلمان ہندو فارسی مغل اور گجراتی اثرات شامل ہیں اسی طرح کئی بڑے مقبروں میں ہمیں جانوروں کے شکلیں ان کے سکیچز جنگ جوگوں اور ہتھیاروں کے نقشونگاری بھی نظر آتی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عرصے میں یہاں پر جو بڑے لیڈرز تھے جنگ جو تھے ان کی قبریں بھی یہاں پر موجود ہیں اس کے طرز تعمیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پر سینٹرل ایشین اور پرشین اثرات بھی ہیں گمت کا سائز دفن ہونے والی شخصیت کی حیثیت کو ظاہر کرتا ہے اس کی نشان دھائی کرتا ہے جس کے نیچے کی طرف پھولوں کے نمونوں سے مزین اس کا مقبرہ یا اس کی قبر ہے اور کچھ چھتریوں کے نیچے کمل کے پھول بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں یہ علامت عام طور پر ہندو مت سے وابستہ قبروں کے لیے یا مانومنٹس کے لیے جانی جاتی ہے کچھ مقبروں میں سندھ کے مخصوص نیلے رنگ کی ٹائلوں کے کام کو بھی نمائک کیا گیا ہے اسی طرح شاہ جام نظام الدین دوم کا مقبرہ جو کہ پندرہ سو دس اسویں میں مکمل ہوا وہ یہاں پر نظر آتا ہے جو کہ شاندار مربع دھانچہ پر موجود ہے جس کی پمائش ہر طرف سے تقریباً ساڑھے گیارہ میٹر ہے اور یہ ایک ریت کے ریتلے پتھر سے بنایا گیا ہے اور اسے پھولوں اور جیومیٹرک تمگوں سے سجایا گیا ہے قبر کی مقاب شکل مکہ میں خانہ کعبہ سے متاثر ہو کر بنائی جا سکتی ہے بعض مورخین کا اور آرکیالوجسٹ کا خیال ہے کہ اس میں اس کے اثرات نظر آتے ہیں اسی طرح ایک طویل جو یہ علاقہ ہے یہاں پر بہت ساری قبروں کی حالت ہمیں مخدوش بھی نظر آتی ہے اور جو موسمی اثرات ہیں سلاب خاص طور پر دوہزار دس کا جو یہاں پر فلڈ آیا اس سلاب سے یہ علاقہ خاصا متاثر ہوا بہرحال یہ سارا علاقہ تاریخی طور پر ایک اہم ثقافتی ورثے کی حیثیت رکھتا ہے جسے پریزیر کرنا جس کا خیال رکھنا بحیثیت پاکستانی ہم سب کی ذمہ داری ہے موسیقی